اسلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے ڈاکٹر فیزر ایمان آپ کی خدمت پہ حاضر ہے امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے آج ایک ہم بہت اہم اعلان کرنے والے ہیں دیکھیں آپ مجھے نہیں جانتے آپ میرے خلوص کو یا اخلاص سے باخوار نہیں ہے جب تک کہ میں کوئی عملی طور پہ آپ کے سابقے میں کوئی مثال پیش نہ کروں کیونکہ ہم تو عام انسان ہیں نعوذ باللہ ہم کوئی علیاء یا پرغمبر تو نہیں ہے کہ ہم پہ وہی نازل ہوگی اور ہم دعویٰ کر سکیں گے لیکن ابھی تک جو ہماری نیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک ہزار گھنٹی بھی میں آپ سے یہ بتاتا رہوں کہ میں سنسیر ہوں ہماری جمال سنسیر ہے ہم پاکستان کے لیے ہم ریاست کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم حکومت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب تک ہم عملی طور پر اس کو ثابت نہیں کریں گے آپ کا اعتماد آپ پہ بہا نہیں ہوگا اور پھر ایک ایسا معاشرہ ایک ایسی سوسائٹی پچھتے پچھتر سال سے ہم بد اعتمادی کا شکار رہے ہیں ہمیں قدم قدم پر دھوکہ دیا گیا ہے ہمیں ہمارے رہنماؤں نے دھوکہ دیا ہے ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھنے والے شخص نے دھوکہ دیا ہے ہمارے دھائیں بھی دھوکے بازتے ہیں ہمارے بائیں بھی دھوکے بازتے ہیں سمجھ گئے نا ہماری 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 ٹانگیں کیچھی گئی ہیں میں پندرہ سترہ سال ایک جماعت میں رہا ہوں میں ایک پولٹیکل پارٹی میں رہا ہوں مجھے پتہ ہے یہاں پولٹیکس میں کیا ہوتا ہے یا آپ کسی پہ اعتماد کر ہی نہیں سکتے بڑے بڑے رہنماؤں کو تو چھوڑ دیں ان کے وعدوں کو چھوڑ دیں چھوٹے چھوٹے کارکن جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ہم نوالہ ہم پیالہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے روٹیاں توڑ رہے نوالے توڑ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے خوشگپیاں کر رہے ہوتے ہیں وہی جا کر آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں یہ اتنی ہماری سوسائیٹی اخلاقی طور پر اس حد تک تباہ ہو چکی ہے آپ اپنے رشداروں کو دیکھ لیں اپنے دوستوں کو دیکھ لیں میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا حاسد آپ کا اپنا وہ دوست ہوتا ہے جو تیس تیس سال چالی جالی سال سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ آپ کے لئے کچھ نہیں کرتا اور وہ دل میں حسد محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ کہیں بہتر نہ ہو جائے یہ ہماری نفسیات ہے یہ ہماری سائیکالوجی ہے یہ ہمارا کلچر ہے تو ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ بات یہ ہوتی کہ دیکھیں میں ایک سے ایک بات کہتا ہوں میں ہمیشہ اپنے لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ یار اگر تم نے پاکستان کو دیکھنا ہو کہ پاکستان کیا ہے تو جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ آئینے کے سامنے کھڑے جو اور کو یار یہ پاکستان ہے تو جو آئینے کے سامنے جب تم کھڑے ہوگے تو جو تمہیں نظر آ رہا ہوگا اگر تم تمہیں اچھے انسان ہو تمہیں اخلاص ہے تمہیں خلوس ہے تمہاری نیت بندیت نہیں ہے تم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں تم اپنے دوستوں کی بہتری چاہتے ہیں تم اس معاشرے کی بہتری چاہتے ہیں تو وہی پاکستان ہے لیکن اگر تمہارے دل میں کھوٹ ہے تمہارے دل میں حسد ہے تمہارے دل میں تنگ نظری ہے تو وہی پاکستان ہے یہی پاکستان ہوگا پاکستان is your reflection پاکستان تمہارا عقص ہے کہیں پہ کس قسم کا عقص ہے اور کہیں پہ کس قسم کا عقص ہے تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم پریکٹیکلی آپ کو کیسے ثابت کریں ہم کیسے بتائیں آپ کو کہ یارہ ہم جو ہیں تو آپ کے لئے سنسیر ہے آپ کی ہماری جماعت آپ کے لئے ایک مخلص ہے اس کی عملی شہادت کیا دیں ہم آپ کو ہم آپ کو کیا گوائی کہاں سے گوائی لاکے دیں اس کا ایک طریقہ ہے اس کا ایک حال میں نے ٹھوٹا ہے نکال لیا نباک نے اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے شکر الحمدللہ عزیزان امن اس کے لئے طریقہ کہا رہے ہیں ہم نے بخدا یہ ابھی خیال آیا پہلے نہیں تھا پہلے نہیں تھا ابھی آیا پہلے تو ہم یہ سمجھ جائے تھے کہ یار یہ چینل جو ہے یوٹیوب چینل جو ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم اب ایسی پارٹی بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمارے ورکرز خوشحال ہو ہم ان کے لئے تقوائیں مقرر کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے عوضے داروں کی تقوائیں ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں جسے جو لوگ الیکشن لڑے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اچھے کئی اچھے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں الیکشن لڑنے کی وہ پچارے نہیں لڑ سکتے ان کے پاس جین ہوتا ہے دماغ ہوتا ہے لیکن وہ نہیں لڑ سکتے تو ہمارا پرگرام تھا اور ہے ابھی بھی ہے انشاءاللہ ہماری پارٹی اسی بنیاد میں بنائیں گے ہمارے سیاسی ورکروں کی بغیدہ تنخواہیں ہوں گی مہتداروں کی تنخواہیں ہوں گی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو لوگ سیاست کو پارٹ ٹائم کے طور پر نہ لے ویکنڈ ایکٹیویٹی نہ لے کوئی یار ذرا گبشم لگانی ہے تو آؤ ذرا بیٹھ جاتے ہیں ایک چار آدمی بیٹھ کے ذرا پارٹی کی میٹنگ کر لیتے ہیں گبشم ہو جائیں سموسے اور چائے پی لے کے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمہ وقت اور ہمہ تن اور ہر طریقے سے وہ جو ہیں تو وہ اپنی پارٹی کو فل ٹائم دے ایسے کیریئر کے حوالے سے جیسے ایک فوجی ایک اپنی جہاد کر رہا ہوتا ہے لڑ رہا ہوتا ہے جنگ پہ مہا سے جنگ پہ ہوتا ہے اسی طرح ہمارا ایک سیاسی وقت جو ہے وہ مہا سے جنگ پہ کھڑا ہو ہمہ وقت اس کو کوئی ذہنی پریشانی نہ ہو اسے وہ سکون سے ہو ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ انہی پیلائے پہ ہم عمل کرتے ہوئے اس کو سہولتے بھی دیں گے اس کو معاشی سہولتے بھی دیں گے ہمارے بہت درمدرد پلین ہے کہ ہم اس کو گھر بار کی طرح سے بلکل مطمئن کر دیں گے اور اسی طرح جو ہمارے کینڈیٹ ہیں جو ہمارے الیکشن لڑنے والے وہ ہمارے ہم کسی پولٹیکل انویسٹر کو نہیں چھوڑیں گے ہم کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ اپنے پیسوں سے لڑ کے پارلیمان میں جائے نہیں ہم چاہتے ہیں وہ پارٹی کا احسان مند ہو کہ وہ پارٹی نے مجھے الیکشن لڑنے کے لیے وہاں بجھوایا ہے پارلیمان وہ ہمارا ممنون ہو وہ پارٹی کا ممنون ہو ٹھیک ہے تاکہ وہ کسی قسم بھی کرپشن نہ کر سکے ہم اسے اخلاقی طور پر اتنا ممنون کرتے ہیں اس کو اخلاقیات کی اس سٹیج پر لے جائیں کہ وہ کہیں کہ نہیں میرا تو ایک پیسہ بھی خرش نہیں ہوا وہ ہماری پارٹی کا کرزدار ہو وہ پارلیمان کا کرزدار ہو تو ہم ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے اور ان کا ایک دلہ بھی خرش نہیں ہوگا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم یوٹیوب چینل کو ہرگز ہرگز اس سے پیسے نہیں لیں گے ہم اس کی مونٹائزیشن نہیں کریں گے ہم اس چینل کی یہ یوٹیوب کا ایک سلسلہ ہوتا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں سب جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک خاص گھٹوں کے بعد یا ایک خاص ویوز کے بعد اور ایک خاص آورز اور سبسکرپشن کے بعد یوٹیوب جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ آپ کے چینل پر جو ہے تو ایڈز چلاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں نہیں کریں گے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمتہائے ہماری ویورشپ کتنی بھی ہو جائے چاہے ہمارے گھنٹے کتنے بھی ہو جائیں چاہے ہماری سبسکرپشن کتنی بھی ہو جائیں ہم نے بلکل خالصتاً اس کو اپنی پارٹی کے لیے ایک کمیونکیشن کے طور پر رکھنا ہے ایک میسج کے طور پر رکھنا ہے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی ہے جس جس ملک میں پاکستانی ہے وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے ایک بانڈنگ میں آ جائے اور ہمارے پیغام کو سنیں ہماری پارٹی پیغام کو سنیں اپنے مشرعے دیں کمنٹس میں اپنے مشرعے دیں اور ہم اس کے لیے کسی قسم کا کوئی پیسہ بھی لیں گے ہم پیسے کہاں سے لیں گے ہمارے مہبران ہمیں پیسے لیں گے ہم اپنے مہبران سے لیں گے ہم ان سے منتلی دس روپے پندر روپے دس روپے یا بیس روپے منتلی ہم ان کے لیے پیسے رکھیں گے اور اس سے ہم اپنی پارٹی بنائیں گے اور چرائیں گے انشاءاللہ و تعالی تو سب سے پہلی بات اب یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بن گیا ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس بن گیا ہماری طرح سے آپ کے لیے کہ آپ ہمیں اس کیس کی بنیاد پر ٹیسٹ کریں کہ یہ اپنی کہ کتے سنسیر ہیں آیا یہ صرف کوئی ڈرامے کر رہے ہیں یہ چینل میں آنے کے لیے انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے اور اس پارٹی کے سر پر چینل کو اپنے مشہور کرنا چاہتے ہیں اور پیسے بنانا چاہتے ہیں تو جس دن دیکھیں میری باس میں یہ تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے تو یہ سامنے اگر آپ نے چینل سے پیسے لیے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یوٹیوب سے پتہ چل جائے گا اگر ہم نے پیسے لیے تو آپ اپنے دھوک کے چلے جائیں کہ یہ تمہاری رہنمائی یہ تمہارا خلوص دوکے باز فرادی ہو تو یہ بے شک ہم اس سلوک کے مستحق ہوں گے اور یہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا بھی چاہیے اور یہ جو آج کی جو ویڈیو ہے اس کو ریکارڈ کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم جب کبھی ہم نے اپنے اس وعدے کو یہ پہلا پریکٹیکل اپنی ثبوت ہے پہلا پریکٹیکل اپنی وعدہ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی اس یہ وعدہ شکنی کی یہ دھوکہ دیا یہ فراد کیا تو بے شک آپ ہمارے آپ ہمارے سے جو سلوک بھی کریں جتنہ زلطہ میں سلوک کہ ہم روادار ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کریں لیکن اگر ہم اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے ہم مخصر خرو ہوئے تو پھر میرے بھائیوں میری بھینوں میری ماں میرے بزرگوں میرے ساتھیوں پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤں کہ پھر ہم نے اپنے اس دیس کو بنانا ہے اپنے اس وطن کو بنانا ہے اپنے اس لوحان ملک کو بنانا ہے اپنے اس بے بس اللہ چار پاکستان کو عظمتوں عظمتوں کے اسمانوں تک لے کی جانا ہے اس کو اس کو قوموں میں رہنما پاکستان بنانا چاہتے ہیں ہم نے اس ملک کو اس قوم کا ایک رہنما قوم بنانا چاہتے ہیں رہنما قوم کا جو درجہ ہوتا ہے یہ بہت یہ عظیم ترین درجہ ہوتا ہے جہاں پہ اور قوم ہیں اس قوم اس ملک کی طرف رہنما کیلئے دیکھتی ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا آج کے لئے یہ کافی ہے جہاں بھی رہیں خوش و خورم رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی آمان و پناہ بھی رکھیں ہمارے لئے دعا کریں بس دعا کریں بس اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں اگر ہماری نیتوں میں کئی کھوٹ آ بھی جائے تو ہمارے لئے دعا کریں وہ کھوٹ اللہ پاک آنے نہ دیں بس آج جمعہ کا دن بھی ہے تو ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں سبح غروب کریں ہمیں اچھے لوگوں میں اچھے لوگ ہمارے ساتھ ملیں اچھے لوگ آکے ہمارے ساتھ چھڑیں اخلاص والے لوگ ہمارے ساتھ چھڑیں اور ہمیں کامیابی نصیب ہو بہت بہت شکریہ جہاں بھی رہے اللہ کی آباد و پناہ بہت شکریہ